آج کی ویڈیو جو ہے وہ کوئی جوب سے لیٹڈ نہیں ہے آج کی ویڈیو میں کچھ امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں جو آپ تک پہنچانی تھی مجھے بھی اس کے بارے میں کل انفرمیشن ملی تو میں نے سوچا کہ آپ تک پروائیڈ کر دیتے ہیں جیسا کہ سب ہی جانتے ہیں کہ قویت جو ہے اس نے پاکستانیوں کے لیے ویزا بند کیے تھے کافی عرصے سے اس کے علاوہ ایک اور عرب کنٹری ہے جو کہ وہ لے کے آ رہا ہے ایک نیا ورک ویزا پاکستانیوں کے لیے جس کا نام ہوگا شارٹ ٹمپریری ورک پرمٹ یا ورک ویزا مکمل انفرمیشن جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا آج کیجئے اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے اسد علیہ آپ دیکھ رہے ہیں ایوری ویزا یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو یورپ ایشیا کنٹری سے لیٹیڈ انفرمیشن اور جوبز ملتی رہتی ہیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نہیں آنے والی انفرمیشن اور جوب آپ مس نہ کر پائیں اس وقت ہم موجود ہیں در نیشن کی ویب سائٹ پر اس وقت ہم موجود ہیں در نیشن کی افیشنل ویب سائٹ پر یہاں پھر پورا آرٹیکل لکھا گیا ہے کہ قویت نے ورکرز کی ڈیمانڈ کی ہے پاکستان سے پاکستان کو بھی اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے ورک ویزا کے لیے اگر میں تفصیل سے پڑھوں تو ویڈیو کافی لمبی ہوگی تو آپ خود تفصیل سے یہاں پہ پورا آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں آپ کو اس کا لنک بھی دے دوں گا وہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں ابھی تک یہ انونسمنٹ نہیں کی گئی کیا ریکارمنٹس ہوگی اور کب یہ کام شروع ہوگا تو جیسے ہی اس ویزا کے حوالے سے یا جوبز کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو وہ آپ تک پہنچا دی جائے گی کہ یہ جوب ہے اور یہ اپ ڈیٹ ہے تو انشاءاللہ اس نیو سے لیٹڈ کوئی بھی اپ ڈیٹ آئے گی تو وہ آپ تک پہنچا دی جائے گی اب بات کر لیتے ہیں قطر کے حوالے سے قطر کا سب کو پتا ہے کہ ویزا آن آرائیول ہے میں نے ویڈیوز بھی بنا رکھی ہیں اس حوالے سے یہاں پہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی لنک مل جائے گا یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے قطر میں جوبز کے حوالے سے بھی ویڈیو بنا رکھی ہے قطر کر رہا ہے شروع ایک نیا ورک ویزا جو کہ جس کی مدد جو ہے وہ آٹھ مہینے سے لے کے چھ مہینے سے لے کے آٹھ مہینے تک ہوگی اس کا نام شورٹ ٹمپریری ورک ویزا رکھا جائے گا یا ورک پرمٹ رکھا جائے گا اور اس کے بارے میں بھی ابھی انناؤسمنٹ تو نہیں کی گئی ہے کہ کیا ریکارمنٹس ہوگی کتنی فیز ہوگی ابھی تک صرف اور صرف فورن منسٹری جو ہے فورن امیگریشن منسٹری جو ہے قطر کی انہوں نے یہ صرف انناؤنس کیا ہے کہ وہ ایک نیا ورک ویزا شروع کر رہے ہیں جس میں پاکستانیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے اس ویزا کا نام شورٹ ٹمپریری ورک ویزا ہوگا یہ ورک ویزا بسیکلی فارمرز یعنی کسانوں کو اور شورٹ پریریڈ ورکرز کو دیا جائے گا اس کے علاوہ فرینڈز آنے والے دنوں میں یہ بھی ایک پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ قطر میں جیسی امپروومنٹ آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے پاکستانیوں کے لیے انڈینز کے لیے ویزا آن ریول ختم کر کے ای ویزا کر دیا جائے تو کوئی اتنی بڑی میرے خیال میں یہ کوئی مشکل نہیں ہوگی پھر بھی کیونکہ ویزا آن ریول یا ای ویزا لینا تقریباً سیم ہی پروسس ہے سارا اتنا مشکل کام نہیں ہے دونوں میں دونوں تقریباً لگ بگ سیم ہی ہیں تو اگر ویزا آن ریول سے ہٹا کے ای ویزا کیا جاتا ہے تب بھی کوئی اتنا ایشو نہیں ہے تب بھی ایزی لی آپ پاکستانی یا انڈینز یا کسی بھی جو بھی ای ویزا آن ریول ہیں وہ ایزی لی جا سکتے ہیں ای ویزا بھر بھی تو ای ویزا میں آپ کو گھر بیٹھے ویزا مل جائے گا ویزا آن ریول میں آپ کو وہاں پہ جا کے بھی لیک سکتے ہیں لیکن ای ویزا میں آپ کو گھر بیٹھے ویزا مل جاتا ہے اسی ویزا پہ آپ جائیں گے تو قطر کے حوالے سے یہ اپ ڈیٹ سی اس کے علاوہ دبائی سے ایک اپ ڈیٹ آئی ہے ایک فرینڈ ہے دبائی میں اس نے مجھے یہ نیوز میں نے ساتھ شیئر کی کہ تین بڑی کمپنیز ہیں دبائی میں جن کو لیبر کی ضرورت ہے تو آنے والے دنوں میں لیبر ویزا کافی انونس کیے جائیں گے ان تین کمپنیز کی جانب سے ابھی تک میں نے ویریفائیڈ نہیں کیا اس نیوز کو کہ کون سی کمپنیز ہیں اور کیسے ویزا دیں گی تو میں جیسے اس نیوز کو ویریفائیڈ کروں گا اس پہ میں ایک تفصیلی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا تو جیسا کہ پرانے سبسکرائبر پرانے سبسکرائبرز ویوز کو پتا ہے ہم نے پچھلے مہینے میں کینیڈا یوکیر پرتگال کو ٹارگٹ کیا تھا کہ ان تین کنٹریز لیکن ہماری جوبز اور انفرمیشن آپ تک پہنچائیں گے اور ہم نے بہت سی ویڈیوز ان تین کنٹریز سے لیٹڈ بنائی کینیڈا یوکیر پرتگال سے لیٹڈ کوئی بھی جوب نکلی ہم نے وہ بھی اپ ڈیٹ کی آپ تک تو انشاءاللہ اس مہینے ہمارا ٹارگٹ ہے عرب کنٹریز گولف کنٹریز جن میں دبائی قطر اور قویت شامل ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ دبائی قطر اور قویت میں کوئی بھی انفرمیشن اور جوب نکلے گی تو وہ آپ تک پہنچائیں گے اپ ڈیٹ کریں گے ویڈیو کے ذریعے اور بتائیں گے کیا ریکائرمنٹ سے آپ نے کیسے آن لائن جوب اپلائی کرنی ہے ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ان تین کنٹریز میں جتنا ہو سکے ہم ہیلپ کریں اور لوگوں کو سیٹل کریں پاکی بھئیہ ہم کوشش کر سکتے ہیں صرف اور انشاءاللہ وہ ہم کرتے رہیں گے اس کے علاوہ یار میں ایک اور چیز واضح کرتا جوں میں کنسلٹن نہیں ہوں میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوں چھوٹی موٹی چیزیں جو آپ نہیں اپلائی کر سکتے وہ ہم کروا دیتے ہیں پاکی یہ نہیں کہ ہم آپ کی فائل بنوا دیں گے آپ کا ویزا لگوا دیں گے یہ سبھی کام آپ کے خود کرنے والے ہیں آپ خود کر سکتے ہیں کوئی بندہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے جو خود نہیں کر سکتا آپ اپنی پوری فائل بنا سکتے ہیں اپنا ہر کام کر سکتے ہیں صرف آپ کو کرنے کی ضرورت ہے اپنا ڈر جو ہے وہ نکالنے کی ضرورت ہے باقی میرے خیال میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کہ نارمل انسان نہیں کر سکتا آپ اپنی فائل خود بنا سکتے ہیں اپنا ویزا خود اپلائی کر سکتے ہیں کور لیٹر سی وی ہر چیز اپنی خود بنا سکتے ہیں صرف طریقہ نہیں آپ کو آتا وہ ہم گائیڈ کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ ہر ویڈیو میں آپ کو باقی چینل کو وزٹ کر لیجئے گا کیونکہ کافی جوبز اور انفرمیشن اس چینل پر اپلوڈ کی جا چکی ہیں تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں کومنٹ شیئر بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو نہ بھولیں بیل آئیکن کو اس لیے پریس کریں تاکہ نئی آنے والی انفرمیشن اور جوب آپ مس نہ کر پائیں